السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں اور ایک ایسا سوال کر رہے ہیں جس کو لے کر ہر سال عید کے موقع پر کافی بحثوں مباسعہ ہوتا ہے آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آدمی اس اختلاف میں جا کر بات کرے تو بات کتنی لمبی ہو جائے گی کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتے چکی ہیں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پڑتا ہوں اللہ کے نبی سسم کے جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سا اصول بتایا ہے کہ چاند دیکھ کے افطار کیجئے چاند دیکھ کے آپ روزہ رکھئے یعنی رمضان شروع کب کرنا ہے اس کا فیصلہ چاہت رہا ہے آپ سارے جھگڑے ختم کیجئے جو قانون جو ذابطہ نبی نے دیا ہے اس کو اپلائی کیجئے سعودی میں کیا ہو رہا فلان جگہ کیا ہو رہا اسے کیا لینے دن آپ کو نبی نے آپ کو کیا مقلف کیا ہے آپ کو کس بات کا مقلف کیا کہا سو مولے روحیتی کہ دیکھو تو آپ باہر نکل کے دیکھو چاند دیکھ رہا کی نہیں اگر دیکھ رہا ہے تو روزہ شروع کر دو ایسے ہی اگر رمضان ختم ہو رہا ہے تو آپ نکلی اب باہر دیکھیں چاند دیکھ رہا کی نہیں چاند دیکھ رہا آپ عید کے روزہ پڑے کون آپ کو منع کرے گا نہیں اس حدیث پر عمل کرنے سے کوئی آپ کو روک دے گا اگر آپ نے چاند دیکھ لیا تو سادہ سا مسئلہ کا حل یہ ہے کہ آپ اس حدیث کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چاند دیکھ کر افطار کرو اور چاند دیکھ کر جو ہے روزہ رکھنا شروع کرو روزہ رکھنا بند کرو تو یہ ذابطہ ہے یہ اصول دے اب وہ فلا جگہ کیا ہوتا ہے فلا جگہ کیا ہوتا ہے اس کا مقلف نہیں کیا گیا آپ کو آپ کو شریعت نے اس بات کا مقلف نہیں کیا ہے کہ اتنی دور پر جو ہے کیا ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھو ہاں ایک بات ہے کہ اگر آپ ہی کے علاقے سے کوئی شہادت آ رہی ہے یعنی جب آپ چاند دیکھتے ہیں تو آپ کی معلومات میں عرف میں جو یہ رائز ہے کہ جب ہم یہاں چاند دیکھتے ہیں تو یہاں بھی چاند دیکھتا ہے ایک عرف ہوتا ہے دنیا جانتی یعنی کسی بھی علاقے میں لوگ رہتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب یہاں چاند دیکھا تو مطلب یہ ہے مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اب اس گاؤں کے ایک حصے میں اگر کسی نے چاند دیکھا اور اسی گاؤں کے دوسری حصے والوں نے نہیں دیکھا تو مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس ایریے میں چاند دیکھا ہے گرچہ ان لوگوں نے دیکھا ہے تو ایسے ہی عرف کے لحاظ ہمیں نہیں کہتے ہیں سائنسی اعتبار سے کوئی نا پہنے عرف کے لحاظ عرف کے لحاظ سے جتنی دور میں یہ معلوم رہا ہے کہ جب یہاں چاند دیکھتا تو یہاں بھی چاند دیکھ رہا ہے تو اس ایریے کے اندر اگر یہ خبر آ جاتی ہے کہ نہیں چاند دیکھا گیا تو سمجھے گو آپ کے ایریے کی خبر آپ دیکھے ہیں کوئی دیکھے آپ کے ایریے میں دیکھا گیا تو جتنا حلقہ آپ کے ایریے میں آتا ہے عرف کے لحاظ سے آپ کو ناپنے کی ضرورت میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت میں عرف کے لحاظ سے جتنا آتا ہے اس ایریے میں چاند دیکھتا ہے آپ روزہ رکھنا شروع کیجئے چاند دیکھتا ہے آپ روزہ رکھنا بند کیجئے عید کیجئے بات ختم میں باقی سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے فلان جگہ کیا ہو رہا ہے اس بات کا مکلف ہمیں نہیں کیا گیا چاند دیکھنے کا پابند کیا گیا گیا تو دنیا کی حصے میں کچھ الگ معاملہ ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم اس کے مکلف نہیں دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں دن ہوتا تو یہاں رات ہوتی ہے تو اب ایسا تھوڑی ہے کہ ہم اس کو دن سمل لیں گے اور دن والی نمار پڑھنا شروع کر دیں گے وہاں کے دیکھے دیکھا یہاں دن ہوتا تو کہیں پہ رات ہوتی ہے اس کا مطلب تھوڑی کہ ہم یہاں اس کو رات سمل لیں گے ایسا نہیں ہے تو اصل جو ذابطہ ہے مہینے کے آغاز کا اور مہینے کے اختتام کا اسلامی مہینہ کب شروع ہوگا اسلامی مہینہ کب ختم ہوگا ہمیں شریعت نے بتایا چاند دیکھ کے فیصلہ کرو اور دن کب شروع ہوگا دن کب ختم ہوگا ہمیں شریعت نے بتایا ہے صورت دیکھ کے فیصلہ کرو ہم جس ایرے میں رہتے ہیں چاند بھی دکھ رہا ہم کو صورت بھی دکھ رہا ہے چاند دیکھ کے ہم مہینہ کنفرم کریں گے اور صورت دیکھ کے ہم اپنی نمازوں کا وقت معلوم کریں گے بات ختم ہے تو اتنی سی بات ہے بس اسی پر آپ غور کریں اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں اختلاف سے آپ بچے رہیں گے باقی بحثوں مبایسے میں جائیں گے تو ایک بہت بڑا تسلسل ہے اس سے نکل پانا بڑا مشکل ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلائے ہمارے آپسی اختلافات اور آپسی رنجشوں کو ختم کریں آمین رب اللہ میں امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا ہوگا